پاکستان طریقہ انصار آپ کی نظر میں سیر جو نیرٹیو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی ورسز آرمی چیف این پاک فوج یہ نیرٹیو درست ہے نہیں ہے کیوں بلڈ کیا جا رہا ہے کس طرح ٹیکل کریں گے اس کو بس آپ مجھے ذرا دو تیر مینٹ دیجئے گا تو میں بڑی طاقت سے بتا دیتا ہوں دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑا انفارچونٹ ہے یہ نیرٹیو اس لحاظ سے اور بڑا خطرناک بھی ہے کیونکہ پاکستان آپ کو پتا ہے کہ جب سے بنا ایک بہت بڑے ملک کی طرح سے جو انڈیا تھا اس کا تھیٹ تھا پاکستان کو توڑنے کا پاکستان کو زم کر لینے کا انڈیا کہتے ہیں کہ انڈیا کے ٹکڑے کیوں کیے گئے بہت ایز تھی لہذا پاکستان کے عوام جو تھے انہوں نے اپنے ہر چیز کی قربانی دے کر پاکستان نے سٹرونگ آم فورسز بیلڈ کرنے کے لیے تقدر بھی کی اور ہر وہ کام کیا کہ جس سے اپنی قربانی دے دی اپنی مالی قربانی دی اور کہا کہ ہماری نہایت اچھی مشاق اور طاقت اور عام فورسز ہونی چاہیے اور پھر اتنا پیسہ اس غریب ملک نے لگا کر ایک نیوکلی کیپیبلیٹی بھی حاصل کی اس لیے کہ انڈیپیننٹ سورن کنٹری کی حیثیت سے ہم دن نہ رہیں اور صدر اٹھا کے چل سکیں اور دنیا کی برادری میں آزاد ملک کے حیثیت سے کھڑے ہو سکیں اس لیے آپ دیکھئے گا اور آپ نے یہ موازنہ بھی کیا ہوگا بیسے کہ پاکستان کے عام پاکستان کی عام فورسز کو انتہائی سیار اور اس سب کی نظر سے ہمیشہ دیکھتے تھے اور جس طرح قومی ہیروز ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو کیونکہ یہ کرپشن کرتے تھے نماز شریف اور فیملی اور ان کے ہر کرپشن کا وہ ڈیٹیل جو ہیں وہ ان کے پاس آ جاتی تھی انٹرینجیز ڈیپارٹمنٹ کے پاس لہٰذا آپ نے دیکھا یہ تین دفعہ پرائم منسٹر بنے چار دفعہ انہوں نے چیف فارمی سٹاف پوائنٹ کی اور بدلے اور ان کے خلاف ہوئے کیوں کیونکہ ان کو یہ ہر دفعہ ان پر یہ تھا کہ یہ ہماری ریپورٹ لے کے اور ہمارے خلاف ان کا ساری میٹیری ان کے پاس موجود ہوتا ہے اب کیا ہوا کہ ایک اور تبدیلی دنیا میں آ گئی اور وہ تبدیلی یہ آ گئی کہ یونی پولر ورڈ جو فال اف سویل یونین کے پاس شروع ہوئی تھی کہ امریکہ ورڈ کا سپر پار بن گیا تھا اب دوبارہ سے چینہ کی اکنومک رائز نے اور رشیہ کی سٹرونگ ملٹری پاور نے ملکے دوبارہ سے ایک دوسرا گروپ بنا دیا تو پھر بائی پولر ورڈ شروع ہوئی بننی پاکستان جو ہے امران خان جب پرائم منسٹر تھے تو یہ بھی اس سیکنڈ گروپ کے اندر اب جا رہے تھے امریکہ کی تسلل سے نکل کر یہ ناپسند تھا ان کو اور اس کو فرما پو ان کی کتاب کا حوالہ بھی دوں گا اور اس سے پہلے یہ بتا دوں انہوں نے دو پرون اٹیک کیا پاکستان پہ نمبر ایک کہ پاکستان کی اکانومی تباہ کر دو کہ یہ اس نے بڑی عام فورسز کا بوجھ نہ افعا سکے اور نمبر دو پاکستان کی عام فورسز کو پاکستان کے عوام کی نظر میں جو ہے وہ اس کی تظلیل کر دو اس کو بددل کر دیں لوگوں کو تاکہ وہ عزو تقریم جو ہے بنا رہے باقی تاکہ اس طرح سے ہم کسی کو کسی ملک کو کسی بڑی فوج کو تباہ کرنے کے لیے یہ سٹیپ لے سکتے اور وہ دونوں کام انہوں نے ان سے کرائیں آپ دیکھئے پی ڈی ایم کی حکومت آتی ہے اور حکومت آنے کے سونہ مہینوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا یہ واقعہ بھی اسی کے اندر ہی ہوا یہ پلینٹ تھا سارا واقعہ جس طرح سے ہوا اس کی ڈیٹیل بھی اگر آپ وقت آپ کے پاس ہوگا تو میں وہ بھی کسی وقت آپ کو بہت بتاؤں گا یہ تو فوج کو انسٹرنٹی پسا دیا گیا بیچ پاکستان کے لوگ ہم سارے لوگ ہم کو آج بھی ہیرو سمجھتے ہیں ہمارے پاکستان کی یہ شان ہیں آن ہیں لیکن اور یہ غریب قوم نے اپنا پیٹ کٹ کے ان کا بجٹ پورا کیا اس لیے انتہائی پیار کرتے ہیں ٹھیک سر یہ صورتحال جو ہے انہوں نے پیدا کیے ٹھیک سر اور ٹڑا دیا آپس میں ان کو آمنے سامنے کر کے اور آپ تماشا دیکھ رہے ہیں بیٹھے میں اور جو خرچ یہ کرتے ہیں آپ انہیں امیجن نہیں کر سکتے احمد صاحب دیکھیں یہ بات یہ بات تو سر آپ جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں ہر پاکستانی جانتا ہے کہ کوئی بھی پاور میں آنے کے لیے کسی بھی سیاستدان کو پاور میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے سیکیورٹی کلیرنس لینی پڑتی ہے بنا ان کی سیکیورٹی کلیرنس کوئی پاور میں نہیں آسکتا اب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سر بہت جگہ پہ بات ہو چکی ہے بہت پرانی بات یہ ہو گئی کہ پی ٹی آئیب ہی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کی مدد صحیح پاور میں آئی تھی ویڈاوٹ ان کی مدد کے پاور میں نہیں آسکتی تھی آج کیوں نہیں آپ موجودہ سپاہ سالار کی مدد لے لیتے تھے جنرل آسم اونیر صاحب کی مدد لے لیجی نا آپ پاور میں دوبارہ آ جائیں گے معافی مانگی لیں ان سے جاگے پرانہ لیتے ہیں لیکن میں بتاؤں ہر چیز جو ہے نا آپ یہ دنیا کا جو نیچر میں کہتے ہیں کہ نیچر میں ایک ہی چیز جو ہے پرمننٹ اور وہ چینج ہے آپ نے یہ نائنٹین فیفٹی فور سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب محمد علی بوگرہ کو جو ایمبیسیڈر تھے ان کو بلائے گیا کہ ایس پرائیمیسٹر آ پاکستان آ کے اوٹھ لو ملک 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 اسے پہلے ہو گیا تھا لیاکتالی خان کا مرڈر ہوا تھا اس کے بعد جو ان کے اسیسنیٹر تھے ان کو پروٹوکول جس طرح دیا گیا ہے اسے پہلے شروع ہو گیا تھا سر یہ سارا گیم لیکن وہ اس میں آیو خان جب ایس ڈیفنس منسٹر بیٹھے آ کے اس کے اندر جبکہ سرونگ سی این سی تھے وہ یہاں سے پار فلکرم شفٹ کر گیا ادھر سیول سے شفٹ کر گیا پہنچ کی طرف اور جب سے چلا آ رہا ہے اب اس کی انتہا پہنچ گئے اس دور میں چلتا آیا لوگ کمپرومائز کرتے آئے اس سے لیکن اب وہ اتنی انتہا کو چلا گیا کہ صرف فارم فارٹی سیون کو آکے حکومت میں آکے بیٹھ گئے جیتے ہوئے لوگوں کو ہرا دیا اور تمام امپیڈیمنٹ کے بہوجود آپ نے لیکھا کہ آکے کچھ نہیں نہ ان کا کمپین کرنے دی ان کا الیکشن سمبل چھیل لیا ان کی پارٹی کا نام بدل ختم کر دیا کہ آپ پولٹیکل پارٹی بھی نہیں ہیں لوگوں نے دھونڈ دھونڈ کے پی ٹی آئی کو جو ہے جو کینڈٹس ہیں ان کو ووٹ دیا اور وہ مجورٹی پارٹی بن کے سامنے آئی یہ ہاتھیو ہے یہ ان کا بنتا ہے ایم ایس آپ سپریم کورٹ کو ذرا سائیڈ پر رکھیں ایک بات واضح ہے کہ ہمارے ملک میں ایک طاقتور ترین شخص ہے جیسے ہم سپاہ سالات چیف اف آمی سٹاف کہتے ہیں یہ بالکل نہیں اگر آپ ان کو ان کی ناراضگیاں دور کر دیں ان کے گلے شکویں دور کر دیں اور ان کو بتائیں کہ اب آپ وہ غلطیاں نہیں کریں گے جو ماضی میں ہوئی تھی جن سے وہ ناراض ہوئے اور نو مئی کے عوالے سے بھی ان سے معافیہ مانگ لیں ان کو ٹھنڈا کر لیں ان کا غصہ دور کر دیں یقیناً میرے خیال سے آپ لوگ کے حالات اگلے دن سے بدل جائیں گے سر تیکھیں یہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں حقیقت محسندی کو بھی سامنہ رکھا جائے یہ سب باتیں درستے ہیں اور ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا قوم ان سے کیوں جھگڑا ہوگا جو حکومت کا ایک سب سے اہم ایک ان کا لم ہے ان کا جزو ہے ہم ان کو فنڈ بھی کریں اور ان کے ساتھ جھگڑا بھی کریں کیوں کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ سلسلہ جو ہے لیکن اپنے پرمیسز میں رہنا ہوگا آپ کا کام جو ہے آپ نے سرحدوں کی افادت کرنی ہے آپ دماغے کریں کوئی کمرومائز نہیں اس کے اندر لیکن آپ پولٹیکس میں آئیں گے تو پھر آپ کے اوپر تنقید بھی ہوگی پھر لوگوں لیمی اٹھو بھی کھائیں گے وہی نو مائی نو مائی نو مائی یہی دکھایا جا رہا ہے کہ اب اعترافیں جنگ کر لیا ہے عمران خان کو ٹویٹ کرنا پڑ گیا کہ یہ بیانیاں غلط ہیں جو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ میں نے اعتراف نہیں کیا ہے ایک سینڈرز میں جواب دیتا ہوں نو مائی کا آج سوہ سال سے دن رات یہ جھول پیٹا جا رہا ہے اس کے باوجود جس میں بڑی تعداد انپرد لوگوں کی ہے وہ ان اس اتنے بڑے پروپیگنڈے سے کیا وہ عمران خان سے نفرت کرنے لگے ان سب نے اتنا ووٹ دیکھے تین کروڑ ووٹ دیکھے یہ ثابت کر دیا کہ نو مائی کا واقعہ جس طریقے سے پریزنٹ کیا گیا ہے یہ بیتا نہیں ہے سر فائر وال تیار ہو گئی ہے اب آپ لوگ سوشل میڈیا پر بھی کچھ نہیں کر پائیں گے ٹیسٹنگ ہو چکی ہے اس کی وزارت داخلہ کے ذرائے نے کنفرم کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا تھا بھی ووٹس ایپ سلو ہو گیا تھا اس تو وہ ہم دیکھتی رہے ہیں میڈیا پر لوگ خود وولنٹیر ہیں جو کر رہے ہیں ہمارا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد عوی صاحب جزاک اللہ خیر یقینا ایڈوکیٹ احمد عوی صاحب سانگے سمجھائے ہو